غزوہ خندق دے موقع دے پتہ ہے نبی علیہ السلام ایک ٹیم ایک صحابی نوات دی خجور دے دے سن ایک ٹیم ایک ٹیم ات دی خجور تاہیاں صحابہ پیٹ دے پتھر بن لے کمر تا سیدھی رکھڑی لیکن میں خدا دی قسمیں نہیں پڑھے آئے کسی ضعیف تو صحیف عزیزی جی نہیں پڑھے آئے ادھر جناب پنجی ہزار دلش کرسی اٹھ زبا ہو رہا ہے سن چوی گھنٹے روٹیاں چال رہی ہیں سن میں نہیں پڑھے آگے کسی صحابی نے خفیہ طریقے نہ جا کہ انہوں نے ایک برکی بھی کھا دی ہوئے آپ نے اندر غیرت پیدا کرو دمخم پیدا کرو کیوں کرزے لہن دے ہو سانوی نا کرزے لہن دی لوڈ نہیں ہے اے کےڑی تسی جناب امت مسلمہ نو کنگال کر کے رہ دیتا بیکاری بڑھا کے رہ دیتا تسی میں قسم بخدائے بھی نہیں پڑھے آ کس ایک صحابی نے کہا ہوئے حضور مر گئے ہیں پہلے خندق کھو دی پھر مٹی چاہی انہوں پنجی ہزار دا لشکر آگ کھڑا ہویا پتہ ہے جدو عمر بن عبد 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 گوڑے دی چھال مرا کے ادھر لے آیا نا خندق عبور کر لے آیا مولا علی انہوں قتل کیتا اس تو بعد پنجی ہزار پورا لشکر خندر دا کنارے آگ کھڑا ہویا انہوں نے کہا اللہ جی سارا لشکر عبور کرو تو مدینہ پاک تے حملہ کرو اس ویڈے پھر پتہ کی ہویا رسول اللہ خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے حضور خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے پنجی ہزار دا لشکر ادھر کھڑا سی اور پورا عرب عمر بن عمر آیا سی آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو میں کہا لا الائی تے جگڑا ہویا لوگ کہا جناب ترہی سو سٹھ بودہ سی کعبے ویچے رکھے ہوئے اتے حبل بدہ ہویا لات و مناد بار سارے بدھ سجائے گھروں میں جی بدھ سجائے حضور تسی کے پہ کہنے ہو لا الائی کہنے جی منفی بات نہ کریں میں کہا اسلام شروعی منفی تو ہندہ بچے پڑ پہلے اسلام دی تعلیم جگڑا ہی اس تو ہے پتھر بھی پہلے حضور نو سادھے کمی نہیں سن کہنے ہو آج شاڑے مول بھی کہنے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی میں اکھتا ہے نو سے اکل ہی کوئی نہیں تا ایڈا جی حضور نو مندہ سی تا پھر حضور تا کلمہ کیوں نے اس پڑیا حضور نو نبی کیوں نے اس منیا حضور بڑے سپہ سالار تھے بڑے منتظم تھے جب تُو نے منتظم بھی مان لیا سپہ سالار بھی مان لیا تو پھر تُو نے نبی کیوں نہیں مانا جگڑا تو ہوئے یہ تھے سادق الامین نہیں منتے سنو لیکن جد حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تا پھر اوہی ابو جال سی جنہا رسول اللہ نے بارے کیڑ کیڑے ظلم حضور نال کیتے ہیں پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لیا گیا بدرج پھر آگئے اوہی جنہا جگڑا ہویا تُسی کے وے کہن دے ہو جی اور خدا کوئی نہیں ہسی گھرہ میں آزارہ بوت رکھیں کابج بوت رکھیں تُسی کے وے کہن دے ہو لا الہ جگڑا تو ہوئی لا الہ پھر پنجی آزار پورا عرب آگیا انہا کہت تُسی کے وے کہن دے ہو لا الہ ساڑے لوگ تھا نو کوئی سمجھ یہ نو کوئی نہیں دین دی ایتھ ہی تاگل ہوئی اللہ تا نور تے بات چاہنا ہے نا پہلے جگڑا کرنا ہے پہنا ہے پوری دنیا نا کہیں نہیں نہیں امن کی بات کرو میں ایک امن کی بات پھر لا الہ حضور نے فرمایا پھر پورا دنیا حضور تے خلاف ہو گئی ہوئی کے نہیں ہوئی پھر لوگ ایتھے پتھر مار دیتے امیر حمزہ تے جگر تے کلیجے لوگا کٹ دیتے عبداللہ بن جاشتے نک کن کٹ کے مونج دی رسیج پرو کے لوگا ہار بڑا چٹے کیڑیاں گلت اسی کر دے ہو چھاڑے ہار بند ہے امن کی بات اوہ میں اکھا ہے امن تی گل ادھوں دیجے تو بلال کابی دی چھتوں تے چٹ جانے موسیقی تیری میری نماز ستیاں کزاں ہوں دی تیری میری نماز گپا مار دیاں کزاں ہوں دی تیری میری نماز شادیاں ویاما مجھ کزاں ہوں دی تیری میری نماز کھیل تماشنج کزاں ہوں دی سن ذرا جناد اسی کلمہ پڑیا جہاں تو کافر سارے آگے کنارے کھڑے ہو گئے پھر حضور تلوار پکڑ کے خود کھڑے ہو گئے لَهُ حِمَّمُنْ لَا مُنْتَحَى لِقَبَاعِ رِحَا حضرت عسان فرمانے نے حضور دیاں وڑیاں بادریاں دی تا انتہائی کوئی نہیں نا جی تو سب تو اے میں ویسے سغرہ دا مانا ہی چھوٹا ہے میں ویسے حضور دے بارے لفظ استعمال نہیں لیکن ہے یہ تے سغرہ دا ہی لفظ ان پھر میں یہ ترجمہ اور کی کر سکنا ورنہ میری زبان میں یہ ترجمہ کد نہیں کی تے ہاں جی ہے سغرہ دا لفظ وَحِمَّمُنْ لَا مُنْتَحَى لِقَبَاعِ رِحَا حضور دی جنیا بہادری تے شجاعت تے دب دبا تے روب جیڑا اللہ نے اپنے عبیبنو عطا فرمایا نا وڈہ تا انتہائی کوئی نہیں جیڑی تو سمجھے نا چھوٹی آپ دی امت ہے وہ اس طرح کے ساری دنیا حضور دے مقابلے کھڑی ہو جائے حضور دا آوی کھڑے ہوں وانتا پوری دنیا حضور دا مقابلہ نہیں سیدھا بردہ شریف اچھ امام بوسیری لکھا فرمایا رسول اللہ جدو تنعاوی کھڑے ہوں کہ پتہ لگ دا سی حضور دے نا لکھاں دا لشکر کھڑے ہوئے تیرے میری نمازان کے میں قضاء ہوں صحابہ کہیں جن جدو لشکر سارا آگیا ہے حضور تروار پکڑ کھڑے ہوگیا فرمایا جو کوئی جنات آگیا ہو آو آگے پھر زور دی نماز بھی حضور دی قضاء ہوگئی پیرہ دے دیا پھر اثر دی بھی قضاء ہوگئی پھر مغرب دی بھی قضاء ہوگئی پھر اشادی نماز حضور آخری ٹائم جا کے پڑی درست ایک کیوں نہیں اس وائے حسن مولوی ہیں تے پیرہ بیان گیتا رسول اللہ جی اتنی جی اسلام اخلاق سے پھیلا میں کہا رسول اللہ حضرت عدی بن حاتم حاتم تائی دے پتر واسطے حضور اپنی گدہ بچھا دے انجی دے تے حضور خود سوندے سن اے وی اخلاقے تے حضور ابو جال دی گردن کٹوان واسطے تلوار دے ون اے وی اخلاق ہے آنی تو کیڑیاں گلن دین دیاں کرنا جناب شاہ جیے لوگ کی گلن کرنا رسول اللہ اینج تلوار چاہی میدان اوہ دے چھو حضور نے اینج تلوار چاہی فرمایا یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے پتہ تلوار تے کی لکھے ویسی وَفِلْ اِقْبَالِ مَقْرُمَتُنْ وَفِلْ جُبُنِ عَارُنْ وَالْمَرُوْ بِلْ جُبُنِ لَا يَنْجُوْ مِنَ الْقَدْرِ حضور دی اپنی مبارک تلوار تے شیر لکھے ہو ایسی آگے بڑھنا عزت ہے اور بوزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے اور کوئی بندہ اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا اوہ تلوار دی گل کیوں نہ کر دے میدان اوہ دے چھو حضور نے تسبیت ہے کسی نوہ نہیں دیتی حضور نے اینج تلوار چاہی فرمایا یہ کون لے گا تلوار اس تلوار دی گل کیوں نہ کر دے آئی ٹرامپ جیڑا آئی ٹرام بم بنا کے بھی امان آڑا تے تسی آپ نے عبوب الاسلام دی تلوار دی یہاں یہاں یوں یوں کر دے ہو بہت دل بندے تھا کم ہی کوئی نہیں وہ دین دی کی ترجمانی کرے ترجمانی اینج کرے جو میں حضرت عبود اجانہ کی تھی اینج حضور تلوار چاہی فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا عبود اجانہ آگے چلے گئے حضور اس کا حق کیا ہے فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑی ہو جائے عرز کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے عرز کی اس کا اور کیا حق ہے فرمایا یہ کسی مسلمان پر نہ چلے عبود اجانہ آرز کی تھی حضور میں نے جو میں ہے تو حق ادا کرنا ابو تو جانا جائے تو حضور کو تلوار لئی نا تا پھر اینج چلے اناللزی آہدنی خلیلی ونحن بسفق لدن نخیلی اللہ کو مدہر فلکیولی عظربو بس ہے فللہ والرسولی اینج چلے اینج کر کے چلے فلمہ راہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یتبختر فقال حاضی انہا لمشیتن یبغضو اللہ تعالی اللہ فی آز الموتن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ چال یہ بڑی ناپسند ہے یبغضو یہ مبغوظ چال ہے اللہ اس پر غضب کرتا ہے جو آدمی ایسے چلتا ہے یہ بڑی مبغوظ ترین ہے کیوں جی لیکن اللہ فی حاض الموتن ہے فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے اللہ کو بڑی ناپسند ہے